موسیقی کیسے آکاش میں سراخ ہو نہیں سکتا ایک پتھر تو تبیت سے اچھا لو یاروں لوگ کہتے تھے کہ یہ بات نہیں کہنے کی تم نے کہہ دی ہے تو کہنے کی سجا لو یاروں یہ مقتک ہے دشینت کمار تیاغی کا دشینت کمار تیاغی ایک نام ہے ایک پہچان ہے ہندی گزل کی جیون کے سادھان سے ورگ سے جڑے ہوئے کھیتی باڑی کرنے والے اور سرکاری نوکری کرنے والے اس نوی وقت نے اپنی جندگی کے بینیان جسیس میں ورصہ تک یہ مقام حاصل کیا جو لمبی تپسچہ کے بعد بھی انیک سہیتکار پرابط نہیں کر سکے اے میں ہندی کی سکشہ پرابط کرنے والے دشینت کمار لکھنوں کے رہنے والے تھے کنٹو انہوں نے اپنے آسپاس کی جن ویسنگتیوں کو دیکھا سماج کی ہو راجنیتی کی ہو یا ارثتنطر کی ہو انہوں نے اس ویوستہ کے پرتی اپنے آکروش کو بیقت کیا ایک نویوک کا جو گھسہ ہوتا ہے اور اس گھسے کے پیچھے جو ایک چوبن ہوتی ہے اس چوبن کو انہوں نے اپنی قویتہ کے مادیم سے ویقت کیا دشینت کمار کا جنم ایک ستمبر انیس سو تین تیس کو اتر تریس کے بجنور کے راجپور نوادہ گراؤں میں ہوا تھا اور ان کا نیدھن تیس دسمبر انیس سو پچھتر کو بھوپال میں ہوا تھا کیول 42 ورس کی عوض تھا تھی اس عوضی کے دوران 21 ورسے تک انہوں نے شکشہ پرات کی اور بعد کے 21 ورسوں میں انہوں نے سہیتی کو جو پردیع دیا اس کی کلپنا بڑے سے بڑے سہیتی کے آچاری بھی نہیں کر سکتے جس سمیں سہیتی میں دشینت کمار کا پدارپن ہوا اس سمیں بھوپال میں تاج بھوپالی اور قیف بھوپالی نام کے دو ترقی پسند شایر تھے اور دوسری طرف ہندی سہیتی میں ڈرائنگ روم میں قویتہ لکھنے والے اگیجی اور مکتی بہت تھے جنہوں نے اپنی کٹین قویتہوں سے ہندی قویتہ کو بوجھل بنا دیا تھا اور دوسری طرف وہیں پر عام آدمی کیلئے قویتہ لکھنے والے ناغارجن اور دھومل جیسے کبھی ہی تھے ان سب کے بیچ میں دشینت کمار آئے اور انہوں نے اپنی جگہ بنائی نشجے تھی ان کی قویتہوں میں ان کی گزلوں میں نئی پیڑی کا گصہ تھا اور سماج کی عبیعوستہ کے پرتی ناراجگی تھی سماجیک انیائے کے پرتی آکروش کا بھاؤ تھا اور راجنیتی کے کورکرموں کے پرتی ایک تیخی چوبن تھی انہوں نے اپنے آس پاس کے مدیمبرگی سماج کے جھوٹے بن کو دیکھا انہوں نے دیکھا کہ پچھڑے ورگ کا بیقتی کس پرکار اپنی محنت کرتا ہے اور اس کے پرسکار میں اسے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے یہ ساری بیسنگتیاں ان کے سامنے تھی اور ان ساری بیسنگتیوں کو انہوں نے اپنے کاؤیا کا آدھار بنایا اور پھر ہندی کاؤیا میں ایک نئی پرمپرا کا پرادرباؤ کیا ہندی گزل اور اس میں بھی انہوں نے پرتیسٹھا پرابت کی وہ سرکری نوکر رہے اور پریمل اکادمی سے بھی جڑے نئے پتے سے بھی جڑے آکاشوانی کے راج بھاشا پرباغ میں بھی کاری کیا اور بعد میں آکاشوانی کے ساہب پروڈیوسر بنے کنٹو جب پروڈیوسر بننے کا سمایہ آیا تو وہ پد بہار گرہن نہیں کر سکے اور ان کی مرتیو ہو گئی پورے سمائے جیون بھر انہوں نے سنگھرس کیا ستہ کے پرتی انہوں نے آکرش کا بھاویقت کیا اور اس کا پرسکار انہیں یہ ملا کہ انہیں بار بار پریشان کیا جاتا رہا اور سوہبھاوی جندگی بھی جی نہیں پائے پرانتو ان کشنوں کو انہوں نے سہجا اور اپنے کاویے میں اسے اسطحان دیا دوشنط کمار کے تین کاویے سنگھلن پرکشت ہوئے ہیں سوریہ کا سواغت آواج کے گہرے جلتے ہوئے ون کا وصنط اس کے اترکت ایک گجل سنگرہ بھی پرکشت ہوا ہے سائے میں دھوپ آپ نے کچھ مختق بھی لکھے ہیں ایک کاویے ناٹک ایک کنٹ بھی سپائی بہت لوکبری ہوا ہے من کے کون نامک ایک ایک کانکی سنگرہ بھی ہے اور مسیحہ مر گیا نامک ایک ناٹک بھی آپ نے لکھا اور تین اوپنیاس چھوٹے چھوٹے سوال آنگن میں ایک ورکش اور دوہری جندگی بھی پرکشت ہوئے ہیں آپ نے انیک علوشناطمک پستکے لکھی ہے تتھا کچھ انواد بھی کیے ہیں ایک طرح سے آپ کا سہیت لیکن کا کاریہ بہت ویاپک تو نہیں پرنطو جتنا بھی اپلبد ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں وششت تالیے ہوئے ہیں اور یہ ساری وششتہیں جو ایک سہیت میں ہونا چاہیے وہ ہے ان کے کبھی کرم سے پربھاویت ہو کر کمار وشواس اور پشپیندر ناغر جیسے کبھی بھی ان کی پرینہ سے اپنا اسطح بنا چکے ہیں دشنط کمار اپنے سمیے کے سریشت اور سنگھر شل اور پرگتی کے پرتی آستھا رکھنے والے کنٹو سماج کے ہر برائی کے لیے ایک جہاد کھڑا کرنے والے کبھی شائر تھے یہ دونوں شبدیں یہاں پر اس لئے پریوکتی کیا جا رہے ہیں کہ ان کی کبھیتائیں بھی تھی اور ہندی گزل بھی تھی اور اس لئے ان کا اسطحان بہت سمبانی ہے اب ہم آپ کے سامنے دشنط کمار کی کچھ رشنائے پرستط کرنے جائے ہو گئی ہے پیر پروت یہ کبھیتہ آوان کا پرتیق ہے اور جب ہمارے سماج میں راجنیتی کے ککرموں سے جو پرتیق لستیتیا نیرمیت ہوتی ہے اور جب وہ اسہنی ہو جاتی ہے ان کشنوں کو کبھی نے جیا ہے اور پھر اس کبھیتہ کا سرجن ہوا ہے یہاں پر پریورتن کے سور کو انہوں نے پر مخت دی ہے ہو گئی ہے پیر پروتی پر پگھلنی چاہیے اس ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے آج یہ دیوار پردوں کی طرح ہلنے لگی آج یہ دیوار پردوں کی طرح ہلنے لگی شرط تھی لیکن یہ کہ بنیاد ہلنی چاہیے ہر سڑک پر ہر گلی میں ہر نگر ہر گاؤں میں ہاتھ لہراتے ہوئے ہر لاش چلنی چاہیے ہر سڑک ہر گلی میں ہر نگر ہر گاؤں میں ہاتھ لہراتے ہوئے ہر لاش چلنی چاہیے صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں کبھی کہتا ہے کہ صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح ہوں کہی بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے آگ جلنی چاہیے اس قویتہ میں جو ایک بات ہے لاش چلنی چاہیے ارثات ہم منوش ہیں جیویت ہیں کنٹو ہم کوئی کرم نہیں کر رہے ہیں تو چلتے پھرتے ہوئے ہم ایک لاش کے سمان ہیں ہم میں بھی ایک پریورتن کا اسپندن ہونا چاہیے ایک اصحہ ہونا چاہیے اور اس کے لئے سنگرس کرنے کے لئے ہمیں آگے وڑنا چاہیے یہ بات یہاں پر کبھی دشنت کمار نے بہت اچھی طرح سے ابی وقت کی ہے ایک دوسری قویتہ ہے کہاں تو تیہ تھا چراغاں کہاں تو تیہ تھا چراغاں یہ ہندی گجل ہے اور اس گجل میں قوی نے سوتنسرتا پرابط ہونے کے بعد ایک عام بھارتی کا جو موہ تھا اس موہ بھنگ کو پرستود کیا ہے ہم نے بہت ساری امیدیں لگا رکھی تھی کہ جب ہمارا شاشن ہوگا تو ہمارے سرکار ہمیں انیک پرکار کی سویدھائیں پردان کرے گی کنٹو شاشن تو ہمارا ہوا سویدھائیں دھری کی دھری رہ گئی اس بات کو اس ہندی گجل میں دشن تو کمان نے بہت اچھی طرح سے ابھی وقت کیا ہے کہاں تو تیتھا چراغاں ہر گھر کے لیے کہاں تو تیتھا چراغاں ہر گھر کے لیے کہاں چراغ معیشر نہیں شہر کے لیے یہاں درکتوں کے سائے میں دھوپ لگتی ہے یہاں درکتوں کے سائے میں دھوپ لگتی ہے چلو یہاں سے چلیں اور عمر بھر کے لیے نہیں کمیز تو گھٹنوں سے پیٹ ڈھک لیں گے نہیں کمیز تو گھٹنوں سے پیٹ ڈھک لیں گے یہ لوگ کتنے مناسب ہیں اس سفر کے لیے خدا نہیں نہ صحیح آدمی کا خواب صحیح کوئی حسین نجارہ تو ہے نجر کے لیے وہ مطمئن ہے کہ پتھر پگل نہیں سکتا میں بے قرار ہوں آواج کے اثر کے لیے جیئے تو اپنے بگیچے میں گل موہر کے تلے مریں تو گیر کی گلیوں میں گل موہر کے لیے مریں تو گیر کی گلیوں میں گل موہر کے لیے ایک اگلی قویتہ ہے تجھے کیسے بھول جاؤں جب عمر آگے بڑھ جاتی ہے اور سپنے پیچھے رہ جاتے ہیں اچھائیں پوری نہیں ہوتی اور ساتھ دینے والے چھوڑ جاتے ہیں تب سیوہ اسمتی کے کچھ نہیں رہ جاتا کتنے بھی کوشش سے کریں کہ ہم اسے بھول جائیں پر ان تو بھول نہیں سکتے ان بھاؤنوں کو کبھی نے دوسچند کمار جی نے بہت اچھی طرح سے ابھیقت کیا ہے اب عمر کی ڈھلان پر اترتے ہوئے مجھے آتی ہے تیری یاد تجھے کیسے بھول جاؤں اب عمر کی ڈھلان پر اترتے ہوئے مجھے آتی ہے تیری یاد کیسے بھول جاؤں پھر پروتوں کے پاس بچھا جھیل کا پلنگ پھر پروتوں کے پاس بچھا جھیل کا پلنگ ہو کر نڈال شام بجاتی ہے جل ترنگ ان راستوں سے تنہا گجرتے ہوئے مجھے ان راستوں سے تنہا گجرتے ہوئے مجھے آتی ہے تیری یاد تجھے کیسے بھول جاؤں ان سلسلوں کی ٹیس ابھی تک ہے گھاؤ میں تھوڑی سی آنچ اور بچی ہے علاؤ میں سجدہ کسی پڑاؤ میں کرتے ہوئے مجھے سجدہ کسی پڑاؤ میں کرتے ہوئے مجھے آتی ہے تیری یاد تجھے کیسے بھول جاؤں تجھے کیسے بھول جاؤں دوسینت کمار کے قوی کرم کی یہ ایک بہت بڑی وششتہ ہے کہ وہ اپنی بات کو بہت سادھارن لحظے میں کہتے ہیں شبدوں کا چین بہت ساتھک ہوتا ہے سرل ہوتا ہے اور ارثپرون ہوتا ہے اور سامن پاٹک یا سوٹا اسے بہت سرلتا سے گرہن کر لیتے ہیں جو کچھ بھی بھاؤں کی ابھی وقتی بھی کہنا چاہتے ہیں ان میں آ جاتی ہے یہاں پر اب ایک قویتہ رکھی جا رہی ہے اسے ہندی گجل بھی کہیں تو زیادہ اپیوکت ہوگا مت کہو اس کے پیچھے کا پریدرش یہ ہے کہ بھارت ورسے میں ایک بار سوطندر ہونے کے پششات راجنیت کے سطر پر اتھل پتھل ہوئی جی اور آپات کال لگا تھا اس سمیں ابھی وقتی کی سوطندرتہ پر پرتیبند لگ چکا تھا کنٹو دوششنٹ کمار جیسے کچھ ساسی وقتی تھے جنہوں نے اپنی پروہ نہیں کی اور جو کچھ بھی انہیں لگ رہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے اس کے ورد اپنی آواز کو اٹھایا تھا یہ کچھ اس پرکار کی استثیتیاں ہوتی ہے کہ جب ہم پرادین تھے تو ہم نے انگریجوں کی ورد آواز اٹھائی تھی جب ہم سوطندر ہوئے اور ہمارے یہاں پر بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کی ورد آواز اٹھاتے ہیں اور کبھی کا کرم بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ سویدھاؤں کی پروہ نہ کرتے ہوئے جو کچھ اسے صحیح پرتیت ہوتا ہے اسے ابیقت کریں تو یہ کبھیتہ بھی کچھ اسی ترج پر ہے اس کا موڑ دیکھئے بہت سندر ہیں اور اس کے اندر جو بہت چھپے ہوئے ہیں وہ بہت اچھے پرتیقاتمک بھی ہیں سرل بھی ہیں اور سہج بھی ہیں مت کہو آکاس میں کھرہ گنا ہے مت کہو آکاس میں کھرہ گنا ہے یا کسی کی ورد آلوچنا ہے مت کہو آکاس میں کُہرہ گنا ہے یا کسی کی بیکتگت آلوشنا ہے یدی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس پرکار کے استثیتیاں ہمارے یہاں پر ہو چکی ہیں نرمیت ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چھپ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کسی کے آلوشنا نہیں کرنا ہے تو آلوشنا کرنا یا نہ کرنا یہ تو کبھی کی مانسکتہ پر نیروڑ کرتا ہے پرنتو استثیتی جو سامنے ہے اس کا پریدرہ سے تو پرستوت کرنا ہی ہوتا ہے سوری ہم نے بھی نہیں دیکھا صبح سے سوری ہم نے بھی نہیں دیکھا صبح سے کیا کروگے سوری کا کیا دیکھنا ہے اس سڑک پر اس قدر کی کیچڑ بچھی ہے اس سڑک پر اس قدر کیچڑ بچھی ہے ہر کسی کا پاؤں گھٹنوں تک سنا ہے بکش اور پرتبکش سنسد میں مخر ہے بات اتنی ہے کہ کوئی پل بنا ہے لکت ورشوں سے نسو میں کھولتا ہے آپ کہتے ہیں کشنک اتجنا ہے ہو گئی ہر گھاٹ پر پوری بیوستہ ہو گئی ہر گھاٹ پر پوری بیوستہ شوق سے ڈوبے جسے بھی ڈوبنا ہے دوستوں اب منچ پر سویدہ نہیں ہے دوستوں اب منچ پر سویدہ نہیں ہے آج کل نیپتھ میں سنبھاؤنا ہے آج کل نیپتھ میں سنبھاؤنا ہے نیپتھ پردے کے پیچھے کی استطیق کو کہتے ہیں اور جو کچھ بھی کہنا ہے پیچھے سے کہو سامنے سے نہیں کہہ سکتے پرنتو کچھ لوگ جو سہاسی ہوتے ہیں پریشتتیوں کا سامنہ کرنے کے لیے اور ہر ایک چنوٹی کو سویکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ نیپتھ میں نہیں جاتے کھل کر سامنے آتے ہیں دوستوں کمار بھی ان میں سے ایک ہے جس جمانے میں دوستوں کمار لکھ رہے تھے وہ نئی قویتہ کا دور تھا ایک قویتہ اسی ترج پر کنٹھا میری کنٹھا ریسم کے کیڑوں سی تانے وانے بنتی تڑپ تڑپ کر باہر آنے کو سردھنتی سور سے شبدوں سے بھاو سے اور وینہ سے کہتی سنتی گر ہوتی ہے میری کنٹھا کماری کنتی باہر آنے دوں تو لوگ لاج مریادہ بہتر رہنے دوں تو گھٹن سہن سے زیادہ میرا یہ ابیقتت سمٹنے پر آمادہ میری کنٹھا اس میں کبھی نے اب ان بھاونوں کی ابیقتی کی ہے کہ کچھ ایسے درد ہوتے ہیں جنہیں ہم ابیقت کرتے ہیں تو اس کا بہت دسپنی نام بھوگنے کی استطیق نرمت ہوتی ہے اور جب ہم انہیں ابیقت نہیں کرتے ہیں تو اندر ہی اندر جو گھٹن ہوتی ہے وہ گھٹن وہ پیڑا وہ سنتراس وہ من کو بہت سالتی ہے اب ان دونوں کی بیچ میں یہ تیہ کرنا ہے کہ باہر کا درد ادھک ہے کہ اندر کا درد ادھک ہے کبھی کے لیے میں سمجھتا ہوں اندر کا درد بہت ادھک ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنے من کی پیڑا اپنے من کی کنٹھا اپنے من کی بیبسی اپنے من کی پریشانی کو بیقت کرتا ہے اپنے شبدوں کے مادیم سے قویتہ کے مادیم سے اور پھر اس درد کو جب سب کے سامنے رکھتا ہے تو وہ اس کا درد اپنا درد نہیں رہ جاتا سب کا درد ہو جاتا ہے وہاں پر اس کے انتر مکیچ اتنا بہر مکی ہو جاتی ہے دشا بنتی ہے راستہ بناتی ہے پک دنڈی یہی تو ہے جس پر چل کر آدمی اپنے گنتبیہ تک پہنچتا ہے اور ایک قویتہ سواتن تضا کے پششات جو نیتر تو ہمارے سامنے آیا اس نیتر تو نے جو کچھ اسے کرنا تھا وہ چھوڑ کر اس نے انیکاری کیے تو ایک پرشن ایک عام جنتہ کے بیچ میں اُبھر کر آیا کہ کیا ہم نے اسی لیے انگریجوں کو اس دیش سے باہر کیا تھا یہ بات اس گجل کے مادہم سے دوشند کمار نے بہت اچھی طرح سے ابیقت کی ہے کھندہر بچے ہوئے ہیں عمارت نہیں رہی کھندہر بچے ہوئے ہیں عمارت نہیں رہی اچھا ہوا کی سر پہ کوئی چھت نہیں رہی کئیسی مسالے لے کے چلے ترگی میں آپ جو روشنی تھی وہ بھی سلامت نہیں رہی جو روشنی تھی وہ بھی سلامت نہیں رہی ہم نے تمام عمر اکیلے سفر کیا ہم نے تمام عمر اکیلے سفر کیا ہم پر کسی خدا کی انایت نہیں رہی ہم پر کسی خدا کی انایت نہیں رہی میرے چمن میں کوئی نشمن نہیں رہا میرے چمن میں کوئی نشمن نہیں رہا یا یوں کہیں کہ برک کی دہشت نہیں رہی ہم کو پتا نہیں تھا ہمیں اب پتا چلا اس ملک میں ہماری حکومت نہیں رہی کچھ دوستوں سے ویسے مراسم نہیں رہے کچھ دوستوں سے ویسے مراسم نہیں رہے کچھ دسمنوں سے ویسی عداوت نہیں رہی ہمت سے سچ کہو تو برا مانتے ہیں لوگ رو رو کے بات کہنے کی عادت نہیں رہی سینے میں جندگی کے علامات ہیں ابھی سینے میں جندگی کے علامات ہیں ابھی گو جندگی کی کوئی جرورت نہیں رہی سمکالین ہندی قویتہ میں ہندی گجل کے شطر میں جو لوگ پریتہ دشنط کمار کو ملی نشتت ہی یہ مقام کسی انی وقتی کو نہیں ملا دشنط کمار ایک کال جائی قویت ہے انیک پریورتنوں کے بعد بھی وہ آج پراسنگیق بنے ہوئے ہیں اور ان کا جو لیکھن کا سور ہے کیول کاغیوں میں سمٹ کر نہیں رہ گیا ہے وہ آم جنتہ سے ہوتے ہوئے سنست تک میں گنجا ہے انہوں نے آپات کال کے سمیے میں اپنی بات کو بینا کسی ڈر کے ابھی اقت کیا اور جب انہوں نے یہ کہا کہ مت کہو آکاش میں کوہرا گھنا ہے یا کسی کی وقتیگت آلوشنا ہے تو یہ بات کیول یہیں تک نہیں رہی سنست میں بھی اس کی چرچہ ہوئی اور اس کے بعد میں جو پرینام بھوگنا چاہیے تھے اس وقتی نے بھوگے کنتو یہاں پر ان لیکھنی بات یہ ہے کہ انہوں نے استحتیوں سے بھی دشنط کمار جیسے وقتی پیچھے نہیں آٹے اپنی بات کو انہوں نے کہا یہ ہندی گجنوں کے پرستوتا ہیں پکشدھر ہیں اور مارک درشک ہیں اور آج ان کا جو پردی ہے وہ ہندی گجل کو ایک مل کے پتھر کی روپ میں اسمرن کراتا ہے اور اس کے بعد انہیں کبھی آئے کنتو جو کاری دشنط کمار نے کیا ہے اس کا کوئی سانی نہیں ہے اس کاری کرم کا انت دشنط کمار کے اس گت سے کر رہے ہیں اب تو پتھ یہی ہے جندگی نے کر لیا سویکار جندگی نے کر لیا سویکار اب تو پتھ یہی ہے ایک اترتے جوار کا آویک مددیم ہو چلا ہے ایک ہلکا سا دندل کا تھا کہیں کم ہو چلا ہے یہ شلہ پگلنے نہ پگلے یہ شلہ پگلے نہ پگلے کم ہو چلا ہے کیوں کرو آکاش کی منوہار اب تو پتھ یہی ہے اب تو پتھ یہی ہے کیا بھروسہ کانچ کا گھر ہے کسی دن پھوٹ جائے کیا بھروسہ کانچ کا گھر ہے کسی دن پھوٹ جائے ایک معمولی کہانی ہے ادھوری رہ جائے ایک معمولی کہانی ہے ادھوری رہ جائے ایک سمجھو تاہباتا روشنے سے ٹوٹ جائے آج ہر نقشت رہے اندار اب تو پت یہی ہے اب تو پت یہی ہے یہ لڑائی جو آپ کی اپنے آپ سے مینے لڑی ہے یہ لڑائی جو کی اپنے آپ سے مینے لڑی ہے یہ گھٹن یہ یادنا کیول کتابوں میں پڑی ہے یہ پہاڑی پاؤں کیا چڑھتے یہ پہاڑی پاؤں کیا چڑھتے ارادوں نے چڑھی ہے کل دریچے ہی بنیں گے دوار کل دریچے ہی بنیں گے دوار اب تو پت یہی ہے اب تو پت یہی ہے موسیقی